بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسد لی امری وحل لقدتم من لسابی یفقہ قولی منحج انقلاب نبوی علی صاحبی صلاة والسلام کے زمن میں اب ہمیں اصلاً ساتھویں مرحلے کے بارے میں بات کرنی ہے ہماری گفتگو اندرون ملک عرب جسے جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ تین اطراف سے سمندہ سے گھرا ہوا ہے جنوب میں گوہرہ عرب ہے مشرق میں خلیج ہے اسے خلیج عربی بھی کہتے ہیں خلیج فارس بھی کہتے ہیں یہ جگڑا ہے ایران کا اور عرب کا یہ خلیج ہماری ہے یا ان کی ہے اور اس کے معنی میں بورہ قزم ہے ریڈ سی تو گویا کہ تین اطراف سے جو خطہ زمین جو خشکی کا خطہ جو ہے وہ پانی میں گھرا ہوا وہ جزیرہ نمائے تو جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل جو ہے وہ اصلاً تو سن آٹھ ہجری میں ہو گئی لیکن اس کے زمن میں ایک فائنل جو سٹیپ تھا اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا تو اس کی ہم تقویل کر لیں تو پھر ہم آگے چلیں گے کہ جزیرہ نمائے عرب سے باہر اس انقلاب کی توسیع ایکسٹینشن یا جسے جدید اسطلاع میں ایکسپورٹنگ کہتے ہیں تصدیر الانقلاب انقلاب کو برامد کرنا تو اس کے زمن میں کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات بغور کریں گے یوں سمجھئے کہ در حقیقت سنہ حدیبیہ جو زیقادہ سن چھے ہجری میں واقع ہوئی اس کے پاس سے حضور کی جد و جہت جو ہے وہ دو رخ علیدہ علیدہ رخ ہے جن پر وہ آگے بڑھی ہے ایک اندرون ملک عرب تکمیل ایک بیرون ملک عرب دعوت کا آغاز اور انقلابی عمل کا شروع دیا جانا اندرون ملک عرب سن ساتھ میں غزوہ خیبر خیبر فتح ہو گیا بہت بڑی فتح اس کے علاوہ غزوہ وعدل قرآ ہوا اس کے علاوہ نجد کے علاقے میں غزوہ ذات الرقا ہوا پھر یہ کہ سن ساتھی میں زیقادہ میں عمرہ قضاء حضور نے فرمایا وہ جو عمرہ نہیں اس وقت ہو سکا تھا سلحہ حدیبیہ کے وقت تو اس کی قضاء جو ہے وہ پھر سن ساتھ میں پھر سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا اسی سن میں پھر حنین کی جنگ ہوئی اس میں بھی اللہ نے بالاخر فتح دے دی تائف کا محاصرہ ہوا اس حوالے سے یہ سمجھئے کہ اندرون ملک عرب اب کوئی بڑی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مسلمانوں کے مدد مقابل آ سکتی ہے وہ یا کہ اندرون ملک عرب جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تکمیل جو ہے انقلاب اسلامی کی یا انقلاب محمدی کی علیہ صاحب صلی اللہ وسلم وہ سن آٹھ ہجری میں ہو گئی البتہ جیسا کہ میں نے اس کی سن نو ہجری سے اب ایک اقدام کیا گیا ہے جس کو کہ جنید اسلام میں ہم کہیں گے موپنگ اپ آپریشن کسی علاقے میں بڑی جنگ ہوئی ہو بڑی طویل جنگ رہی ہو لانگ ڈران وار تو اس کے خطر ہونے کے بعد بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کہیں کہیں پاکٹس آف ریزسٹنس باقی رہ گئے ہیں مین فوج نے فلسکینے کے ہتھیار ڈال بھی دیئے ہیں لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے حصے فوج کے وہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیتے ہیں ہمارا سکوت دھاکہ جب ہوا تھا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ اگرچہ بحثیت مجبوعی ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیئے تھے لیکن بعض کمانڈرز جو ہیں بعض محاضوں پر وہ اس کے بعد بھی جنگ جاری اڑونے رکھی تو اس کے لیے پھر کہلاتا ہے موپنگ اپ آپریشن اب گویا کہ صفائی کر دینا کہ کہیں بھی کوئی پاکٹ آف ریزسٹنس باقی نہ رہے یہ کام ہوا ہے سن نو ہجری میں حج کے موقع پر اس لیے کہ اس سے متصلن قبل سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات راضل ہوئی ان چھے آیات میں اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرقین عرب میں سے کسی کے ساتھ اے مسلمانو اگر تمہارا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ کل عدم اگر تو وہ مدت کے معینہ کے لیے معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے معین مدت پوری کر دو اگر بغیر کسی معین مدت کے معاہدہ ہے تو چار مہینے کی بولت دے کر کہہ دو کہ اب ہمارا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہوگا اب یہ حج کے دن اس کا اعلان کیا جانا تھا جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جو قافلہ حج ہے وہ روانہ ہو چکا تھا حضور خود تشریف نہیں لے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں آپ نے حج کے لیے قافلہ روانہ کر دیا تھا بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر حضرت علی کو بھیجا ہے خاص طور پر اپنے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے کہ تم جاؤ اور حج کے اس بڑے اجتماع میں اس لیے کہ اس وقت تک مشرقین پر پابندی نہیں تھی مسلمان بھی حج کر رہے تھے مشرق بھی کر رہے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے یہ گویا کہ مخلوط حج تھا ابھی سن آٹھ میں جبکہ مکہ فتح ہوا اس کے فوراً بعد جو حج تھا وہ بھی مخلوط تھا مسلمانوں نے بھی کیا اور مشرقین نے بھی کیا بلکہ سن آٹھ میں اس کا سارا بندوبست جو ہے وہ حضور نے مشرقین ہی کے ہاتھ میں رہنے دیا فوری طور پر ان کا وہ سارا انتظام ان سے سلم نہیں کیا لیکن حضور نے خود حج نہیں کیا سن نو میں بھی حضور نے خود حج نہیں فرمایا بلکہ قافلہ بھی دیا اور اس میں بھی مشرقین اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پر حج ادا کیا لیکن اس حج کے مواقع پر حضور نے فرما دیا حضرت علی سے کہ میرے ذاتی نمائندے کی حزت سے جا کر حج کے عظیم اشتماع میں حج الاکبر کیونکہ یہ جو حج کہلاتا ہے یہ حج اکبر ہے باہج عمرہ چھوٹا حج ہے یہ باہج ہے اس میں تمام جو ہے جزیرہ نمائے عرب کے کونے کونے سے لوگ جمع ہیں تو وہاں جا کر اعلان کر دو کہ بس اب مشرقین کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی اہد کوئی باردہ باقی نہیں رہے گا جن کے ساتھ مدت میں معین دیتے ہیں وہ مدت ہم پوری کر دیں گے اگر ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزید نہ ہو اور اگر جو ہے بغیر مدت کے ہیں تو پھر یہ کہ چار مہینے کی حمل نہ دے رہے ظاہر بات ہے کہ معاہدے کیا فسق کرنے کا دولوں فرقوں کو اختیار ہوتا ہے کہ جب جا ہے لیکن علیل اعلان کرے یہ نہ ہو کہ اندر خانے صرف معاہدہ فسق کر کے اخدام کر دیا جائے جبکہ دوسرا فرق یہ سمجھ رہا ہو کہ ابھی معاہدہ موجود ہے یہ خیانت ہے اس سے تو روک دیا گیا ہے سورہ انفال کے اندر کہ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے اگر کسی سے معاہدہ ہے اور آپ کو ان کی طرف سے خیانت کا احتمال ہے اور آپ کو اخدام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ معاہدہ ان کے موں پر دے ماریے فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَا علیل اعلان جو ہے معاہدے کے فسق ہونے کا اعلان کر کے پھر کوئی اخدام کریں تو حضور کی طرف سے کیا بلکہ اللہ کی طرف سے چونکہ آیات کو اللہ نے نادل فرمائیں پھر حضور کے نمائندے کی حصے سے حضرت علی نے یہ اعلان کر دیا اس میں یہ بات مزمر تھی کہ اب چار مہینے کے اندر اندر یا تو یہ مشرقین عرب ایمان لے آئیں اور یا پھر ملک چھوڑ کر چلے جائیں اب جزیرہ نمائے عرب میں مشرق کوئی نہیں رہے گا چار مہینے کی مولت ختم ہونے کے بعد ان کا قتل عام شروع کر دیا جائے گا جب یہ چار مہینے جن کا دیا کہ ہم نے گویا کہ انہیں ایک رعایت دے دی ہے جب یہ بندت ختم ہو جائے گی تو پھر اے مسلمانوں اور مشرقین کا قتل عام کرنا یہ بات ہے اگرچہ فلواقیس کی نوبت نہیں آئی ہے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ پہلے ہی سے یوں سمجھئے کہ اپنی جگہ پر تو شکست مان چکے تھے اکثر اور بیشتر تو ایمان لا چکے تھے جو رہ گئے تھے انہوں نے بھی اب اس کے بعد جو ایمان کا راستہ اختیار کر لیا کچھ لوگ وہ تھے کہ جو پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے جیسے کبھی بہت عرصے پہلے دس سال پہلے سمجھئے دس یا بارہ سال پہلے مہاجرین گئے تھے مسلمان حبشہ کی طرف اب یہ لوگ نکلے کہ اب یہاں پر ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے قتل کرنے کی نوبت ایک آدمی کو بھی نہیں آئی لیکن آیت یہی ہے جب یہ مہینے چار ختم ہو جائیں جن کی بولت دی گئی ہے تو اے مسلمان و مشرقوں کا قتل آم درو جہاں بھی پھاؤں یہ آیت قرآن کی سخت ترین آیات میں سے ہے اور اس پر بظاہر اعتراض وارد ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونے پر بھی بلجبر مجبور کیا گیا قتل کی دھمکی کے تحت گویا کہ ایمان لانے پر مجبور کیا گیا یہ اعتراض اس پر قائم ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایک ایکسیپشنل معاملہ تھا مشرقین عرب کے لئے بنی اسماعی کے لئے اس لئے کہ اللہ کا یہ مستقل قائدہ رہا ہے رسولوں کے زمن میں کہ جب کسی قوم میں اس ہی کے اندر سے ایک فرد کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ مموز فرما دیتا تھا اور وہ رسول جو ہے دعوت و تملیغ کا آخری حد تک حق ادا کر کے اتمامِ حجت کر دیتا تھا پھر بھی اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی عذابِ استیصال جیسے قومِ نوح غرق کر دی گئی قومِ حود تباہ کر دی گئی قومِ ثبوت ختم کر دی گئی قومِ شعید ختم کر دی گئی آلِ فیرون قرق کر دیے گئے صدوم اور آمورہ کی بستیاں برباد کر دی گئی تو یہ اللہ کا مستقلقہ یہ عذاب ہے اصل میں یہ عذاب ان لوگوں پر آتا ہے کہ جن کے اندر سے انہی میں کے ایک فرد کو اللہ نے رسالت سے سر فراز رمایا انہی کی زبان میں انہی کے معروف جانے پہچانے شخص نے ان کو دعوتِ حق دی اور اس درجہ تک دی کہ دعوت کا حق ادا کر دیا کہ اتمامِ حجت ہو گئی اس کے بعد میں وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی خیر سرے سے نہیں ہے پھر وہ زمین کے اوپر کا کورا کرکٹ ہے جیسے کہ آپ باغیچوں میں دیکھتے ہیں کہ سوٹھے پتے وغیرہ جو پڑے ہوتے ہیں انہیں جمع کر کے اور پھر آم لگا دی جاتی ہے ایسے ہی یہ لوگ جو ہیں اب زمین کے اوپر کا کورا کرکٹ یا میل کچھ ایل ہے جن سے زمین کو دھو دینا ضروری ہے تو عذابِ استیصال پھر آتا رہا اور وہ قومیں ایسی ہو گئیں جیسے تھی ہی نہیں قالم یغنوفیہ تو چونکہ حضور جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے تھے انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبروز کیا انہی کی زبان میں اپنا قرآن نازل کیا اور حضور نے دعوت و تمریخ کا آخری درجہ میں حق ادا کر دیا اتماع میں حجت ہو گیا حق کا حق ہونا باطن ہونا مبرحل ہو گیا اب بھی جو نو مڑے رہے گئے تو یہ گویا کہ عذابِ خداوندی کی شکل تھی عذابِ خداوندی اس صورت میں بھی آ سکتا تھا کہ ضرق کر دیا جائے تباہ کر دیا جائے اب بات کر دیا جائے اب ان کے لیے یہ عذاب آنا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں کے انہیں تہہ تیغ کیا جائے لیکن جیسا کہ میں نے اس کی اس کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ ایکسپشنل معاملہ ہے یہ مستقل قانون نہیں ہے اس کے بعد دورِ خدافتِ راشدہ میں جو مسلمان افواج باہر نکلی ہیں فتوحات کے یہ تین کولمز جو ہیں وہ حضرتِ ابو بکرِ صدیق کے دور ہی میں خلافت میں نکل آئے ہیں باہر تو انہوں نے ہمیشہ جا کر جو ہے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے یا تو ایمان دے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونئر مسلمان ہیں لہذا ہمارے حقوق زیادہ ہے تمہارے کم ہیں نہیں برابر کے اگر یہ نہیں ہے تو جزیہ دینا قبول کرو تم عیسائی رہنا چاہتے ہو عیسائی رہو یہودی رہنا چاہتے ہو یہودی رہو ہندو رہنا چاہتے ہو ہندو رہو ہم کسی کو ذاتی طور پر کسی کو شخصا انفرادی طور پر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے البتہ نظام اللہ کا ہوگا دین اللہ کا غالب ہوگا قانون اللہ کا ہوگا لیکن اس کے تحت تم رہو عیسائی یہودی مجوسی ہندو سیکھ فارسی جو چاہو رہو اگر یہ بھی منظور نہیں ہے یعنی یہ کہ اللہ کے دین کی بالا دستی اور جزیہ دینا منظور نہیں ہے تو پھر آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے دنمیان فیصلہ کر دے گی تو گویا کہ وہاں تین آپشنز رہے تھے جبکہ یہاں صرف دو آپشن تھے یا تیسرا اس میں ایمال تھا یا ایمال لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اور ایمال تیسرا کیا تھا یا پھر سرزمین عرب چھوڑ کر نکل جاؤ چنانچہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ وہ بعد میں ایمال لے آئے تو جیسے ابو جہل جو ہے وہ بہت ہی سرکش قسم کا انسان تھا تو جو کہتے ہیں کہ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو وہی مزاج جو ہے اکرمہ کا بھی تھا اکرمہ نے کہا اس دلیل سے تمہیں ماننے کو تیاد نہیں تو وہ ہجرت کر کے اب جا رہے تھے اسی بورہ قیزن کو امور کر کے حفشہ جانے کا پروگرام تھا جیسے کمی مہاجری میں حفشہ گئے تھے تو دریا کے اندر سمندر میں طوفان آ گیا اب وہ نے جہال دول لے لگا کہ اب روبا کے اب روبا تو جتنے جہال میں تھے سب مشرق لوگ وہ نے صرف اللہ کو پکارا اے اللہ اے اللہ اے اللہ کسی نے لات کا نام لیا نہ غزا کا لیا نہ منات کا نہ غبل کا کسی نے کسی دیوی دیو تک وہ نہیں پکارا تو اکرمہ نے سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری فطرت میں تو ایک اللہ ہی ہے یہ تو ہم نے جو ہے نام اوپر سے جو ہے وہ دکھ لیے ہیں ہماری فطرت تو انہیں قبول نہیں کر رہی ورنہ اس وقت ہم پکارتے دعائی دیتے لات کی عزا کی منات کی حمل کی کسی کی جبکہ سب لوگ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بات وہی صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی منا پر کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں یہی سے ان پر حق لازے ہوا واپس آئے ایمان لے آئے اور پھر بڑے بخلص مسلمان رہے اور اس کے بعد حضرت ابو مکر صدیق کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد کھڑا ہوا اس زمن میں جو جنگیں ہوئیں اس میں بڑے انہوں نے جو ہے کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے اور انہوں میں پھر شہید بھی ہوئے حضرت اکرمہ ابن عبی جہر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اس کو علیدہ سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ موپنگ اپ آپریشن تھا جس کے بعد کہ جزیرہ نمائی عرب سے شرک کا خاتم ہوا گیا اب آئیے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ صلحہ حدیبیہ کے بعد دو طرح آپ کی جد و جوج چلی ایک اندرون ملک اور ایک اب بیرون ملک بیرون ملک کے لیے آپ نے خطوط ریکھے ان میں سے ایک خط کے بارے میں خیال ہے کہ جو حضرت نجاشی کو لکھا گیا نجاشی کو حضرت نجاشی نہیں نجاشی کو وہ حضرت نجاشی جو ایمان لائے گئے تھے وہ فوت ہو چکے تھے اب ان کا بیٹا تھا یہ اور یہ ایمان نہیں لائے تھا تو اس کے نام جو خط بے جا گیا اس کے بارے میں گوبان ہے کہ شاید یہ سن چھے ہی کے آخری ایام میں بھیج دیا گیا سورہ حدیبیہ کے تقریب فورم بات لیکن اکثر کرایئے کہ یہ بھی سن سات سن سات ہجری میں آپ نے خدود لکھے چنانچہ ہرقل ہرقلیس دی رومن ایمپرور ان کے پاس دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا خسرو پرویز ایران کا ایمپرور ان کے پاس عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خط دے کر بھیجا مقوقس جو پیٹریارک تھا الیکزنڈریا کا اسکندریا کا اس قف پیٹریارک وہاں پر حصل میں ایک طرح کی نیم مذہبی حکومت تھی وہ بادشاہ بھی تھا اور وہ وہاں کا سرکارہ جو دینی جو رہنما ہے عیسائیت کا ان کے پاس صدرت حاتب ابن ابی بلتاک کو بھیجا شاہ عمان کے پاس عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا شام سے متصل قبائی کی طرف جو ہے ایک وفد بھیجا قبائی کیونکہ تھے وہاں کوئی نظام اور کوئی حکومت نہیں تھی اور یہ عرب قبائی تھے لیکن جنہوں نے رومن امپائر کے زیر اثر عیسائیت اختیار کر لی تھی تو عیسائی قبائی تھے لیکن تھے عرب لیکن ان کی طرف جو ہے وہ پدرہ سولہ صحابہ کا ایک مفد بھیجا گیا بطور مبلغ کے ان بدبختوں نے ان سب کو قتل کر دیا شہید کر دیا صرف ایک جو ان کے سر رئیس تھے قاب بن عمر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صرف وہ بچ کر آسکے باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا لیکن اس زمن میں سب سے اہم واقع جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ شرحبیل بن عمر غسانی یہ بھی اسی طرح کا عرب لیکن عیسائی اور یہ گویا کہ ایک طرح سے سلطنت رومہ کا باج گزار تھا یہ جو علاقے تھے اصل میں جیسا کہ میں نے شروع میں آیا آپ کے سامنے بیان کیا جدیدہ رومہ عرب مہرہ قلزم آ رہا ہے ریڈ سی دوڑوں جا کے تو اوپر جو یہ جڑ جاتا ہے خشکی کے ساتھ بقیہ ایشیا کے ساتھ تو اس جڑاؤں میں دائمی طرف کا علاقہ کہلاتا عراق لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں عراق عرب یہ بھی عرب علاقہ ہی ہے سارا اور بائی طرف کا شام کہلاتا تھا جو کہ آج جو ہے وہ کئی حصوں میں منقسم ہے اسی میں شرق اردن ہے اسی میں پیلسٹائن ہے اسی میں فلسطین ہے اسی میں اسرائیل ہے اور اسی میں شام ہے یہ سارا شام عرب ایک ملک کہلاتا تھا عراق عرب شام عرب تو کل عرب لیند شمار ہوتی تھی الجزیرہ جزیرہ نمائی عرب اور اس کے ساتھ عراق عرب اور شام عرب تو یہ جو عراق عرب ہے اور شام عرب اس میں بھی عرب قبائل آباد تھے یہ اکثر اور بیشتر وہ قبائل ہیں جو یمن میں آباد تھے لیکن یمن میں لاکھوں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں انہیں سے دو قبیلِ عوصر خزرج کے تھے جو مدینہ میں آ کر آباد ہوئے اور دوسرے بہت سے قبیلیں جا کر یہ عراق اور شام میں آباد ہو گئے تو ان میں سے بسرہ ایک بڑا برکزی شہر تھا اور اس کا جو رئیس تھا شرحبیل بن عمر غسانی یہ چونکہ ایک طرح سے گویا کہ گورنر کی حیثیت تھی اس کی سلطنت رومہ کی گورنر کی حیثیت تھی اس نے جو ان کے پاس بھیجے حضور بن عیلچی حضرت حارس ابن عمر عزدی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کر دیا یہ اب سفیر کی شہادت تو مبلغین کی شہادت بھی اپنی جگہ بہت بڑی بات تھی جیسے ایک موقع پہ ستر صحابہ بھی شہید کر دیا گئے تھے اسی طرح یہ کہ یہاں پر بھی چودہ پندرہ شہید کر دیا گئے لیکن یہ سرکاری سطح پر ایک علاقے کا والی یا گورنر یا حکمران جو ہے اس نے قتل کیا شہید کیا ہے حضور کے سفیر کو اور وہ خط لے کر آیا تھا جبکہ وہ جو حضرات تھے ان کے پاس کوئی خط حضور کا نہیں تھا وہ مبلغین کے گروپ کی حیثیت سے گئے تھے لیکن یہ واقعہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہے لہذا اس کا پھر حضور نے نوٹس لیا اب یہ معاملہ تھا کہ جو عزت نفس کا بھی تھا اور ایک بڑا امتحان تھا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرتے ہیں کہ وقت کی ایک عظیم سلطنت کے ساتھ ٹکراؤ مول لے لے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ عرصے پہلے اس دنیا میں دو سپریم پاورز شمار ہوتی تھی دو سپر پاورز ایک طرف امریکہ اور ایک طرف یہ یو ایس ایس آر تو ظاہر بات ہے کسی بھی ملک کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ ٹکر مول لینا آسان کام نہیں تھا اب تو خیر وہ ایک سپریم پاور رہ گئے یہ یو ایس ایس آر جو ہے ختم ہو گیا اسی طریقے سے اس وقت جزیرہ نمائے عرب کے سر پر جو یہ دو قوتیں تھیں سلطنت رومہ یہ مغرب کی جانب اور سلطنت ایران یہ مشرق کی جانب عراق سے ہو کر سلطنت ایران کی طرف نکل جائیں گے شام سے ہو کر سلطنت رومہ کی طرف نکل جائیں گے یہ دو عظیم سلطنتیں تھی اور ان میں عظیم در تھی سلطنت رومہ اس لیے کہ وہ تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت رومہ کے تحت تھا سارا شمالی افریقہ یہ سارا مصر لیبیا آل جزائر یہ سارا آخیر تک ایٹلانٹک تک یہ پورا کا پورا جو ہے یہ شمالی افریقہ کا علاقہ یہ سلطنت رومہ میں تھا پورا مغربی ایشیا تھا یہ پورا شام کا علاقہ جو ہے اور ترکی کا علاقہ پورا ترکی یہ بھی اس کے تحت تھا اور پھر ایس یورپ کا بہت بڑا علاقہ اس کے تحت تھا جو تین تانے تھی اس کی یوں سمجھئے لہذا اس اتنی بڑی عظیم سلطنت سے جو ہے وہ ٹکر لینا لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر حضور اقدام نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مورال جو ہے وہ ختم ہو جاتا پھر مسلمانوں میں حمد کہاں سے رہتی پھر یہ کہ ٹکر لینے کے لیے جو جنت چاہیے وہ باقی نہ رہتی ہے حضور نے فیصلہ کیا تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے واقعات کا حضور کو پہلے سے کچھ علم یا اندازہ کم سے کم تھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ اس لشکر کا اولین سرداد تو مقرر کیا حضرت زید بن حارسہ کو رضی اللہ تعالی لیکن فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر سیکنڈ کمانڈر ہوں گے جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچازاد بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر اور فرما دیا اگر ہو بھی شہید ہو جائے تو تیسرے عبداللہ ابن رواحہ ہو گئے یہ انساری صاحبی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد آپ خاموش رہے ہیں بہرحال یہ تین ہزار کا لشکر جو ہے پیش قدمی کرتے ہوئے جب گیا ہے اور یہ شرق اردن کا علاقہ تھا اس وقت کا شام کا علاقہ اس لیے کہ میں نے بتایا یہ سب شام ہی تھا یہ پورا لبنان پورا شام پورا یہ اسرائیل اور فلسطین اور پورا شرق اردن یہ سارا کا سارا کیا تھا یہ شام تو تقریباً دو منزل کا فاصلہ رہ گیا تھا بیت البغدس سے یروشلم سے صرف دو منزل کے فاصلے پر یہ موتا ایک جگہ تھی موتا میں وہاں پر معلوم ہوا پہنچ کر کہ تو دو لاکھ کا لشکر جو ہے پڑا ہوا ہے رومنس کا اب ان سوال پیدا ہوا کیا کریں یہ تین ہزار کی نفری ہے صرف گویا کہ چھے آسٹھ گنا تو کسی بھی حساب سے مقابلہ تو کسی حساب سے بھی فیزیبل تو نہیں ہے جب مجلس سے مشابرت ہوئے اور رکاک بکسر لوگوں نے کہا وہی جو غزوہ عہد کے موقع پر ہوا تھا کہ ہمیں تو شہادت کی موتنرکار ہے ہمیں فتح اور شکست سے تو کوئی سروکار نہیں لہذا ہم نے تو ظاہر بات ہے قدم پیچھے نہیں ہٹانے حضور نے ہمیں بھیجا ہمیں جنگ کرنی بارا جنگ ہوئی اس میں دو روایتیں ایک یہ کہ ایک لاکھ کا لشکر تھا ایک یہ کہ دو لاکھ کا لشکر تھا ایک لاکھ کا بھی ہو تو تیس گناہ یہ تین ہزار تھے صرف ہوا وہی جس کا کچھ اندادہ حضور کو پہلے سے تھا زید ابن حارسہ بھی شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے پھر حضرت عبداللہ عبدالرواحہ شہید ہو گئے پھر مسلمانوں نے خود اب حضور کی طرف سے تو چوتھا کوئی جو ہے نامزد نہیں تھا تو حضرت خالد ابن ولید کو پھر انہوں نے اپنا کمانڈر مقرم کی حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے اس روز نو تلواریں ٹوٹی ہیں اور اس کے بعد میں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صرف رہ گیا تھا اس کو پوری تلوار بھی نہیں کہہ سکتے وہ میرے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا وہ ٹوٹا رہی پھر بعد میں تو بڑی انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شجاعت کے ساتھ ہی زہانت کا ایسا کیا کہ اس نرغے سے اپنی فوج کو واپس نکال کر لے آئے صرف بارہ صاحبہ شہید ہوئے اور نہ رہو کتنے جو ہے رومنز جو ہیں وہ بڑی تاکانات بھی انہوں نے شہید کر دیئے لیکن پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اس فوج کو نکال کر نرغے سے واپس بگی نے لے آئے اور یہ کہ مدینہ والوں نے تو پھر ان پر مٹی پھیکی کہ تم بگوڑے ہو میدان جنگ سے مو مور کر آگئے ہو حضور نے فرمایا کہ یہ بگوڑے نہیں ہیں بلکہ یہ تو متحیزاً الافیتن سورہ انفال میں جو دو شکلیں بتائی گئی ہیں کہ جنگ سے پیچھے قدم ہٹانے کی دو شکلیں ہو سکتے اللہ متحرفاً لے قطال اور متحیزاً الافیتن یا تو یہ کہ پیترہ بدلنے میں کسی وقت جو ہے آرڈرلی ریٹریٹ ضروری ہو جاتی ہے جیسے دو آدمی لڑ رہے تو ایک شخص پیترہ بدلتا ہے ادھر سے ہٹ کے ادھر آتا ہے ادھر سے ہٹ کے ادھر جاتا ہے جگہ سے آرڈرلی ریٹریٹ کرنی پڑے تو متحرفاً لے قطال اور متحیزاً الافیتن یا پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنے جو بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ جا کر مل جانا چاہتے ہو تو حضور نے فرمایا یہ متحیزاً لے قطال والا معاملہ ہے تو بہرحال یہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے وہاں پہلے ہی خبر دے دی تھی مدینے میں زید ابن عارسہ شہید ہو گئے موت حضور کو صدمہ بھی ہوا ان شہادتوں پر جعفر تیار شہید ہو گئے حضور کے چجادات بھائی بھی تھے حضور نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دو پر عطا کر دیئے ہیں جن سے تیار جنت میں اب اٹھتے پھر رہے ہیں جنت کے باغ کے اندر اسی لئے وہ تیار جل جناحین بھی کہلاتے ہیں انہیں دو اللہ تعالیٰ نے پر دے دیئے پھر یہ کہ حضرت عبداللہ عبدالرواحہ وہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ پھر حضور نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ جو حضرت خالد کے بارے میں آتا ہے خالد سیفن من سیوف اللہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب جھنڈا سے بھال لیا ہے اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا تو حضور نے اس کی لفظ فتح استعمال کیا اس لئے کہ اتنی بڑی فوج کے نرگے سے نکل آ جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اب پھر حضور نے ایک بڑی تیاری شروع کر دی پہلی مرتبہ نفیر عام اب تمام مسلمان کلمہ گو جو بھی ہیں مومن ایمان کے مدعی انہیں چلنا ہوگا نفیر عام اور پہلی مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا مقابلہ رومنمپار سے ہے ہرقل سے ہے رومی شہنشاہ سے اس سے پہلے آپ جنگوں میں ایک تو یہ کہ نفیر عام کبھی نہیں ہوئی ترغیب ہوتی تھی تشویق ہوتی تھی نکلو اللہ کی راہ بے نکلو اللہ کی راہ بے اس میں درجات ہے اس میں بہت سا ثواب ہے بہت تمہیں عجر ملے گا لیکن یہ نہیں تھا کہ ہر شخص کے لئے نکلنا لازم لیکن اب چونکہ سلطنت رومہ کے ساتھ ٹکرا ہوتا اس کی سٹینڈنگ ٹرینڈ آرمیز تھی لاکھوں کی تعداد نہیں رومن لیجنز تو مشہور ہے تائیخ کے اندر جس طریقے سے کہ ان کا جو اسناہ ہوتا تھا جس طریقے سے ان کا ذرا ذرا انہوں نے پہنی ہوتی تھی وہ تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی یعنی لوہے میں غرقے غرق آہم اور بڑے منظم بہت تربیت یافتہ قوائد یافتہ فوج یہ بیچارے عرب کے جو ہے ابھی نہ ان کی کوئی ٹریننگ نہ ان کی کوئی فوجی اس طرح کی تشکیل کچھ بھی نہیں یہ تو والنٹیرز کے درجے میں تھے کچھ ٹرینڈ آرمیز اور ٹرینڈ آرمیز کے درجے میں تو نہیں تھے تو اتنا بار تقرام ہونے والا تو اعلان عام سب چلے نمبر ایک نمبر دو صاف کہہ دیا کہ اب ہمارا سلطنت رومہ کے ساتھ مقابلہ ہے بہرحال یہ آخری بڑی آزمائش تھی صحابہ کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے لی ہے منافقین اس میں فیل ہو گئے ناکام ہو گئے ایک اور چھلنی لگ گئی یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ایمان کا بھی امتحان ہو گئے آپ کے وہ واقعیتاً ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں یہ جھوٹ مور کا ایمان لائے ہیں یا واقعیتاً ایمان لائے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے اور جھوٹے بہانوں سے اپنے آپ کو ایکزمٹ کیا رفصت لے لی بہلک ہوا کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے چلنی لگ گئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا بہرحال حضور تیس ہزار کا لشکر لے کر نکلے ہیں رجب سن نو میں آپ نے سفر شروع کی آئے رمضان سن نو میں واپسی ہوئی ہے پچاس دن کل لگے ہیں اس مہم میں اسے غزوہ کہتے ہیں لڑائی کی نوبت نہیں آئی غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور بھی اس میں ساتھ تھے اس میں وہاں بیس دن آپ مقیم رہے تبوگ میں تبوگ بھی شام کی بھی وہ سرحد کے اوپر واطنے ہیں اور خود رومن ایمپرر ہریکلیس موجود تھا پانچ لاکھ فوج کے ساتھ موجود تھا لیکن وہ سامنے نہیں آیا مقابلے میں نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم آدمی تھا وہ سکرپچرز جو ہیں کرسچینز یوڈائی سکرپچرز تورات اور انجی کا وہ ماہر تھا عالم تھا اور وہ پہچان چکا تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے اس کا یہ گمان تھا کہ پہلے جیسے فوج آئی تھی کسی اور کی سرکردگی میں ایسے ہی فوج آئے گی محمد خود نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب جو معلوم ہے تو وہ تو دور خود آگئے ہیں تو وہ مقابلے میں نہیں آیا اسے معلوم تھا کہ رسول کے ساتھ مقابلہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو ایسے ہی ہے کہ خربوزہ چھوڑی پر گرے یا چھوڑی خربوزے پر گرے ظاہر بات ہے کہ اس کو کٹنا تو خربوزے کہ وہ چھوڑی کو تو کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کے رسولوں کے معاملے تو ہے قتب اللہ اللہ کا یہ فیصلہ پہلے سے تہشدہ لکھا ہوا ہے میں اور میرے رسول ہاں ہی بات کر رہیں گے اس حوالے سے اب وہ چونکہ پہچان چکا تھا وہ ایک الہتہ داستان ہے کہ جب خط لے کر گئے ہیں ان کے پاس اور وہ ایسی جو تھے کہ جو اس کے پاس خط لے کر گئے ہیں دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی لو پر اس نے حضرت سفیان اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ کہ آئے ہوئے تھے کافر ہی کی حیثیت سے مشرق کی حیثیت سے ایک کافلہ لے کر آئے ہوئے تھے لہذا ان کو بلایا کہ تم جو ہے تم بتاؤ اس خط کے بارے میں یہ خط کیسا ہے یہ کون ہے اس سے ادادہ ہو گیا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے اور ایمان لانا چاہتا تھا لیکن چاہتا یہ تھا کہ جیسے تین سو سال قبل تقریبا کونسٹنٹائن ایمپرر وہ بھی رومن ایمپرر تھا نا وہ جب عیسائی ہو گیا تھا تو پوری مملکت بھی عیسائی ہو گئی تھے یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو ساری میری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری جو ہے میری بادشاہی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے ورنہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اور پوری قوم نہیں کرتی تو پھر میں تو ختم ہو گیا کہ میں چلا جاؤں گا مجھے چھوڑنا پڑے گا میری قوم جو ہے میری بادشاہت کو قبول نہیں کرے گی تو وہ بادشاہت اس کے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گئی تھی ورنہ وہ حضور کو پہچان چکا تھا اسی طرح مقاقس جو تھا مصر کا بیٹریہ وہ بھی حضور کو پہچان چکا تھا اس نے بھی حضور کے ایلچی کیا بہا عزاز کیا اور حضور کی خدمت میں توفے بھی بھیجے اگر تھی وہ ایمان نہیں لیا لیکن یہ کہ کوئی توہین نہیں کی ایلچی کی توہین کی خسرو پرویز نے حضور کا نامہ مبارک چاہت کر دیا اور حضور نے فرمایا کہ در حقیقت اس شخص نے اپنی سلطنت کے پرزے کر دیئے اس کے ٹکڑے اڑا دیئے ہیں یہ میرا خط جو ہے میرا نامہ مبارک اس کے پرزے نہیں کی ہے اپنی سلطنت کے پرزے کر دیا اور واقعہ یہ ہوا کچھ ہرسے کے بعد سلطنت رومہ تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دو ٹانگیں ٹوٹی ایک ٹانگ سلامت رہی یعنی یورپ میں سلطنت رومہ پاتی رہی دور خلافت راشدہ میں اگرچہ کہ رومہ رومن سلطنت جو ہے شمالی افریقہ سے نکال دی گئی اور مغربی ایشیا سے بھی نکال دے گئی یہ سارا ترکی کا علاقہ شام کا علاقہ اس سے لے لیا گیا دو ٹانگیں ٹوٹ گئی لیکن تیسری ٹانگ اس کی پھر بھی انٹیکٹ رہی اس کے جو یوروپین بہرحال یہ جو آپ بیس دن تک پھر وہاں مقیم رہے پندرہ دن جانے کے پندرہ دن آنے کے بیس دن مقیم پچاس دن کی یہ مہم تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھاک بیٹ گئی حضور کی اس پورے علاقے میں اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ باج گزاری کے معاہدے کر لیا آس پاس کے جتنے لوگ تھے وہ فود آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیویٹ دیں گے ہم آپ کی آپ ماتہتی قبول کرتے ہیں تو اس طریقے سے پہ چونکہ امپرر جو ہے مقابلے میں نہیں آیا پھر حضور واپس آ گئے لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور جیش تیار کر دیا جیش اسامہ مرض وفات میں جب حضور مبتلا تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جیش اسامہ تیار ہو گیا تھا حضرت زید ابن حارسہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید ان کو اس کا سرکردہ اور جو کمانڈر بنایا گیا یہ جیش ابھی نہیں روانہ ہوا تھا یعنی بس مدینہ سے تو روانہ ہوا تھا لیکن ابھی قریب ہی وہ اس نے کیمپ لگایا ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پہلا مسئلہ جو حضرت ابو بکر کے سامنے آیا خلیفہ کی حیثیت سے پالیسی کے معاملے تیہ کرنے کے لیے وہ یہی تھا کہ جیش اسامہ کو بھیجا جائے یا روک لیا جائے بہت سے لوگ گرائیت تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے اور اندرون ملک عرب بھی ہو سکتا ہے بہت سے فتنے کھڑے ہو جائے جو لازے خبریں آئی رہی تھی کہ جھوٹے مدینہ نبوت کھڑے ہو گئے ہیں لہذا یہ کہ اس وقت بہتر ہے زیادہ مناسب یہ ہے کہ جیش اسامہ کو روک لیا جائے اس لشکر کو نہ بھیجا جائے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ جو جیش جو لشکر حضور نے تیار کر دیا تھا اسے میں روک دوں یہ نہیں ہوگا لہذا وہ جیش اسامہ روانہ کیا گیا اور اسی سہی سمجھئے کہ آگے یہ پروسس چلا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر تین فوجیں نکلی ہیں ایک مغرب کی طرف شام سے ہو کر اور جزیرہ دمائے سیرہ سے گزر کر پھر یہ مصر اور لیبیا وغیرہ وغیرہ ہوتی ہوئی اور یہ خلافت راشدہ کے دوران پھر پورا کا پورا شمالی افریقہ فتح ہو گیا ایک مشرق کی طرف عراق عرب سے ہو کر ایران اور ایران سے آگے خوراسان اور خود ہمارا جو ہے یہ افغانستان کا بیشتر حصہ یہ بھی فتح ہو گیا تھا خودت عثمان کے عدے خلافت تک تو گویا کہ یہاں سے لے کر تقریبا درہ خیبر سے سمجھ بھی جی شروع ہو کر بلکہ دریاہ سن سے شروع ہو کر اور ادھر دریاہ جیہو سے شروع ہو کر اور ایٹلانٹک اوشن تک یہ داروں جو اسلام کا خلافت کا نظام تھا وہ اس کے تحت آ گیا شمال میں البتہ یہ ہے کہ زیادہ کھلی جگہ نہیں تھی کوکیشن ماؤنٹینز آ جاتے ہیں لہذا کوئی طاف جسے عام طور پر کہا جاتا ہے تو وہاں تک پہنچ گئے لیکن یہ کے بارے اس سے آگے نہیں ہوئی یہ پورا علاقہ جو ہے یہ گویا کہ اب یہ ایکسپورٹنگ ڈی ریولیوشن اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیانڈی جیوگریفیکل لیمٹس جزیرہ نمائے عرب کی سرحدوں سے باہر حضور کے انقلاب کی یہ توسیل اور تصنیل اس طور سے شروع ہو گئی اب یہ کس طور سے آگے بڑھی کس رفتار سے ہوئی یہ ہماری اس وقت کے گفتگو سے جو ہے اس کے موضوع سے متعلق نہیں ہے یہ گویا کہ ساتھوں قدم ہے جس نے ثابت کیا کہ حضور کا انقلاب واقعتاً ایک ٹرور ریولیوشن تھا میں نے دو باتیں ارز کی تھی ایک تو یہ کہ موس پروفاون ریولیوشن او دی ہیومن ہسٹری مکمل ترین انقلاب ہر شے بدل گئی انفرادیت سے اجتماعیت تک عقائد عبادات مراسم رسومات اور معاشرتی زندگی معاشی نظام سیاسی نظام ہر شے بدل گئی اور نمبر دو یہ کہ ایک ہی لائسپین میں یہ انقلاب مکمل ہو گیا جزیرہ نمائے عرب میں اور اسی لائسپین میں اس کی ایکسپورٹنگ کا بھی پروسس شروع ہو گیا یعنی یہ سیکنڈ جو مرحلہ کہنا چاہیے اس کو کہ ایک ملک کے اندر انقلاب کے بعد اس کی عالمی سطح پر اس کی توسیع اور تصدیر اس کا بھی آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرما دیا جسے پھر کیری کیا ہے جسے پھر آگے لے کر چلے ہیں آپ کے جانسات صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سرکردگی میں صحابہ اکرام نے پھر گویا کہ حضور کے مشن کو آگے بڑھایا ہے یہ منحج انقلاب ربوی کی حد تک ایک تاریخی اور صیرت کا ایک تجزیہ ایک جائزہ اور جنید اسطلاحات میں اس کو سمجھنے کی کوشش اور اس کے مختلف مراحل اور مراحل کی تقسیم اس سب آپ کے سامنے آگئی اب جو ہماری گفتگو کا جو اہم ترین حصہ ہے جتنا وقت اس وقت موجود ہے اس نشست میں ہوئی میں استعمال کر لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو یہ اس کام کے لیے جد و جہد کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ منحج انقلاب نبوی جس طور سے برپا ہوا انقلاب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے میں نے پہلے جائزہ لیا تھا کہ جو غیر نبوی انقلابات ہیں فرنچ ریولیوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا بارٹسرک ریولیوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا تو ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی مدد مقابل ہو کر نہیں آ سکتا حضور کے انقلاب کے لیکن اسی طریقے سے انبیاء رسول نے بھی کہیں اس کی کوئی مثال موجود نہیں کسی رسول کے ہاتھ میں یہ انقلاب برپا نہیں ہوا رسولوں میں بہت اونچا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت اہود کا حضرت صالح کا اگرچہ اولو العظم منہ رسول عام طور پر پانچ مانے جاتے ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دلات میں نظیق ان میں دو کا اور اضافہ کر لیا جائے حضرت اہود اور حضرت سالح سات لیکن ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کسی کے ذریعے بھی انقلاب تو برپا نہیں ہوا نہ حضرت نوح کے ہاتھوں ہمیں ہلاک ہو گئی بس اس کو آپ انقلاب کہنا چاہیں تو کہلیں جو مادود چند لوگ ایمان لائے حضرت نوح پر حضرت حوت پر حضرت صالح پر ان کو بچا لیا اللہ نے ان سے پھر ایک نئی قوم بڑی وقت لگا لیکن یہ کہ کوئی وقت کے نظام میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ اب الانبیاء ہیں ان کی اولاد میں کتنے اب نبی اللہ نے اٹھائے ہیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے انہی کی اولاد میں سے موسا بھی اور یہ سب کے سب انبیاء جو ہیں جو جن کو آپ کہتے ہیں the prophets of the old testament سارے کے سارے پھر حضرت مسیح جو ہیں کم سے کم والدہ کی طرف سے تو اسرائیلی ہے نا حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں ہیں بن باپ کے لیکن ماں تو تھی نا اور ماں اسرائیلی تھی اتنے انبیاء جن کی اولاد میں آئے جنہیں کہا گیا امام الناس جن کے بارے میں کہا گیا کہ ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل اپنا دوست بدا لیا لیکن ان کے ذریعے سے بھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا دعوت کے دو تین مراکس قائم ہو گئے حضرت اسمائی کو بٹھا دیا بیت اللہ کے پاس حجاز میں حضرت عیسیٰ کو آپ نے بٹھا دیا یہ فلسطین کے علاقے میں اپنے جو بھتیجے تھے حضرت عیسیٰ انہیں بھیج دیا صدو مرامورہ کی بستیوں کی طرف بس دعوتی جو ہیں کام ہوئے انقلاب تو کوئی نہیں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معابلہ انقلاب کے قریب پہنچ گیا تھا جبکہ آپ نے کہا کہ آپ جنگ کرو اور بری اسرائیل نے کورا جواب دے دیا فَسَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ یہاں آکر وہ پروسس رک گیا ورنہ اگر اسی وقت جنگ کرتے اور اللہ فلسطین پر انہیں غلبہ دے دیتا حکومت ان کی قائم ہو جاتی تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیا بھی ہی کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی لیکن قوم کے کورا جواب دینے کی ویسے پروسس بھی رک گیا حضرت مسیح کا تو معاملہ ہے اس صرف یہ کہ تین سال کی دعوت کی جو ان کی جبسائی ہیں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد قوم ان کو مارنے پر اور غصوری دینے پر تل گئی اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اب جب آئیں گے دوبارہ تو وہ دوسرا بسرہ ہے اب تک کا معاملہ جو ہے اس کے اعتبار سے حضور تک پوری انبیاء ورسول کی تاریخ میں کسی دوسرے رسول کے ہاتھوں یہ انقلاب برپا نہیں ہوا اب کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے جبکہ اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے close to impossible اس کو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں یہ چھوٹا کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے اور کس کے ہاتھوں ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین ان کے ہاتھوں آپ کیسے ہو جائے ہیں لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ ہوگا واضح پشن گوئی ہیں کہ ہوگا حضور کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لئے اور بھیجا گیا پوری نو انسانی کے لئے تو جب تک پوری نو انسانی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا حضور کا مقصد بیسد تو حنوز شرمندہ تکمیل ہے تین دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں ایک شوشے کے فرق کے بغیر سورہ توبہ آیت نمبر تیس سورہ فتح آیت نمبر اٹھائیس سورہ صف آیت نمبر نو حضور کا مقصد بیسد غلبہ دین پانچ لفع قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام نو انسانی کے لئے بھیجا ہے جنہیں سب سے کلیر آیت جو ہے وہ سورہ سباہ کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانی کے لئے مشیر و نظیر بناتا اس کو جوڑیے سورہ کبرا لتیجہ برامد ہوتا ہے کہ حضور کا مقصد بیسد اس وقت مکمل ہوگا جب کل قرآن عرضی پر اللہ کا دین غالی بھا جائے گا اور اس کی خبر نہیں ہے حضور نے کہ ہوگا اس کے لئے احادیث ہیں جن کو کہ ہم نے بہت عام کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر اس لئے کہ بحالات موجودہ ویسے بھی ہمیں نامم کی نظر آتا ہے کیسے ہو جائے گا جبکہ کوئی نبی ہے نبی رسول ہے کوئی امتی کی قیادت ہی ہوگی کوئی معصوم رسول نہیں آئے گا ہر قدم کو اس کی ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی اجتہاد کرنے پڑیں گے اور اجتہاد میں خطا کا بھی امکاد ہے سواب کا بھی امکاد ہے تو کیسے ہو جائے گا اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ان حدیثوں کو اچھی طریقے سے ہلز جان بنانا ضروری ہے کہ ہوگا لازمان ہوگا لہٰذا ہمارا جو ہے ہمارے دین و ایمان کا تقاضی ہے کہ اس کے لئے کوشش کریں جد و جہد کریں تن مندھن اس کے لئے وخف کریں لگا دیں اپنے آپ کو ہماری زندگی میں ہوت نہ ہو کوئی پروانا ہو لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو لگا دیں اس قاب کے لئے یہ ہمارا تو فرض بس منصبی ہے اگر ہم جہنم کے آگ سے شٹکانا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں جد و جہد کرنی ہے اللہ کے دین کے غلبے کی تاکہ مقصد بیست محمدی بتمام و کمال پورا ہو جائے اب ہمیں غور کرنا ہے کہ بحالات موجودہ جب ہمیں کام کرنا ہے اور جہاں کام کرنا ہے تو اس منحج انقلاب دبغی کو آیا ٹوٹلی اے سچ ہمیں اختیار کرنا ہوگا یا یہ کہ اس کے زمن میں کہیں کہیں کوئی ہمیں دمانے کے حالات کی تبدیلی کی مناسبت سے کوئی تبدیلی بھی اختیار کرنی ہوگی یہ ہماری انشاءاللہ اگلی نشست کا موضوع ہوگا اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی 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 موسیقی